کہا کیا سباب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگر روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا براتی جب تک دنہاں ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں مگر وہ دن آئیں گے کہ دنہاں ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھے گے کورے کپڑے کا پیون پرانی پشاک میں کوئی نہیں لگاتا کیونکہ وہ پیون پشاک میں سے کچھ کھیج لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے اور نئی میں نئی مشکوں میں نہیں بھرتے ورنہ مشکیں ہٹ جاتی اور میں بہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں پاک رام کپڑا اور سنا جانا ہمارے لئے یہ برکت کا باعث تھے ہیں میرے چیزوں جب ہم خدا ان کے ساتھ ان ایام میں رہ کر دعا میں اور روزہ میں اپنی زندگی کو مصر کرتے ہیں تو بہت ساری روایات ہمیں اپنے اس ملک میں رہتے ہوئے اور مسیح لوگوں میں رہتے ہوئے ناتی ہیں جیسے کہ جب روزوں کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو ایش یا آپ سب نے سنا ہوگا پڑا ہوگا کلنڈر کی پر ملکہ ہوتا ہے ایش پیلز دے ہم تڑی دیر کے لئے آج خدا ان کے پاک رامے سے ان روایات پر لوار کریں گے اور دیکھیں گے کہ مسیح یسو کی اس بارے کے کیا تعلیم ہے خدا ان کے پاک رامے یہ کہا ہے کہ مسیح یسو کے پاس یہونہ کی شاگردائے انہوں نے آکر کہا کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں کہا کہ شاہ مدام کے قادم عظم جون صاحب نے فریسیوں کا روزہ جو ہے اس کی متعلق بتایا اس کو متعلق بیان کیا کہ فریسی ہفتہ میں دو بار روزہ رکھتے تھے اس روزہ کا حکم قدامت کے پاک رام میں نہیں تھا بلکہ یہ روایت کی طور پر انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دی جاتا اور اس روایت کے پیچھے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی ظاہری پاکیزگی اور اپنی روحانیت لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے وہ دو ایام جس میں شہر میں منڈی لگا کرتی تھی اس میں وہ روزہ رکھ کر شہر میں جاتے لمبے جوگے پہ لیتے اور اپنی روحانیت کا اثر جو ہے وہ لوگوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے یہونہ کے شہید مسیح یسو کے پاس آئے ہیں اور وہ اپنا یعنی یہونہ کے شہید ہوتے ہوئے اپنا حوالہ دیتے ہیں اور فریسیوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ دو روزہ رکھتے ہیں میرے شہید روزہ کیوں نہیں رکھتے اور ہم خداون کے پاک علامے اس بات کو جانتے ہیں کہ مسیح یسو نے فریسی دعا کرنے کی حیقل میں گیا اس کو خداون کے پاک علامے کس نظر سے اور کس طرح بیان کیا کلام علیکہ ہے کہ وہ راستباز تہر کر اپنے گھر